ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں کتنا اس آگ نے نقصان پہنچایا رات دو بجے لگی آگ نے باہری نقصان پہنچا ہے جو یہاں پر جو سبزی منڈی تھی ایک بہت بڑا علاقہ تھا جہاں پر سینٹلو کی تعداد میں لوگ جو اپنا روزگار چلاتے تھے جس میں پھل پھروٹ والے بھی تھے کیریانہ والے بھی تھے گارمنٹس بیجنے والے بھی تھے جو کپڑے ہوتے ریڈی میڈ کپڑے وہ بھیجنے والے لوگ تھے تو سب کا جو بلکل مطلب یہ زمین دوز ہو گیا پورا زمین بوس ہو گیا ہے یہ پورا علاقہ اور ایک اندازے کے مطابق قریبا ستر سے سو کے درمیان جو لوگ اس سے جڑے ہوئے تھے جو یہاں پر کام کرتے تھے ان سب کا جو مالوں اسباب سمیتھ جو ان کی دکانیں تھی بلکل خاکستر ہو گئی ہیں اور کسی کو بھی کچھ بھی بچانے کا موقع نہیں ملا حالانکہ فائر سرویس جو یہاں پر نزدیک کی ہے تو وہ پہنچے اس کے بعد پولیس پہنچی جو والنٹیرز تھے اپنے ریڈ کراس کے تھے بانحال والنٹیرز کے رضاکار تھے مقامی لوگ تھے اور پھوچ بھی پہنچی لیکن آگ کی شدت اتنی بیانک تھی کی کابو نہیں کیا جا سکتا یہ جو پوری لائن میں جو یہ دکانیں تھی جو ٹین اور لکڑی کے شڑو سے بنائے گئے تھے مکمل طور سے خاکستر ہو گئے البتہ جو فائر سرویس اور باقی جو یہ ان کے ساتھ جو آگ بجانے کی کاروائی میں اس آپریشن میں جو فائر فائٹنگ میں انوالو تھے انہوں نے جو اتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے مزید آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا نہیں تو جو مزید جو سٹریکچر تھا اس کو اگر آگ لے لیتی اگر پکڑ لیتی تو بہت نقصان کا اندیشہ تھا اور بہت ساری مزید دکانیں اور جو بلڈنگز یہاں پر تھی ان کے ازد میں آنے کا خطرہ تھا جو ایک اندازے کے مطابق ستر سے اسی دکانیں جو ان میں جو لوگ تباہ ہوا ہے اور جی بلکل خاکستر ہوئی ہے یہ سبزی منڈی بانی حال جی تسکین ہمیں یہ بتائیں کہ اتنا بڑا نقصان وہاں ہوا ہے آپ بتا رہے ہیں جو تصویریں میں ہم دیکھ پا رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کافی زیادہ نقصان سے نظر آ رہا ہے تو یہ لوگ آخر پھر کیا کریں گے ان کا اب کیا کہنا ہے جو لوگ متاثرہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کس طرف امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ بلکل زمین پر آگئے ہیں لوگ اور سب سے بڑی بات ہے کہ سرکار کی طرف سے بھی جو آگ متاثرین ہوتے ان کی کوئی خاص مدد نہیں کی جاتی اگر مدد کی بھی جاتی وہ چند ہزار روپیوں کی ہوتی ہے لیکن یہاں پر لاکھوں روپے کا نقصان ہے جو لوگوں کا روزگار ان کے گھر جو ان کا جو سلسلہ تھا وہ اسی پر چلتا چاہے بچوں کی پڑائی ہو بچوں کی شادیاں ہو باقی چیزیں ہو وہ سب اسی سے جڑا ہوا تھا اور سینٹڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر اپنا دن میں روزگار کرتے تھے مطلب دہاڑی دار مزدور لوگ تھے اور شام کو گھر کا ان کا خان پان چلتا تھا اور باقی جو ضروریات زندگی ہے ان کا پورا ہوتا تھا اب یہاں پر مقامی سطح پر جو لوگ ہیں جو کچھ سیاسی اور سماجی کارکون ہیں لیڈران ہیں انہوں نے ایک یہ ابھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہم کوشش کریں گے تب تک کہ ہم پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے جنرل پبلک سے ایک جو پبلک گیادرنگ ہے اس سے کوشش کی جا رہے ہیں کہ ان سے رکومات جمع کی جائے ان کی امداد کے لیے تاکہ یہ جو بلکل زمین پر آ گئے ہیں ان کا کچھ باقی رہا نہیں ہے تو ان کو تھوڑی سو مدد کی جائے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ہے اس وقت عبدالرشید دانترے جو ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر جو اس مارکٹ کے جو سبزی مڈی بانہال کے پریزیڈنٹ ہے تھوڑا ان سے بات کرتے ہیں کی اس میں کتنا نقصان ہوا کتنے لوگ تھے اس میں تو کیا کہیں گے آپ کے آگ کی واردات کے بارے میں یہ سار ہم گھار میں سوئے ہوئے تھے یہ حمید کو ادھر تو چوکی دار تھا انہیں فون کیا ہے رجل صاحب آگ لگ گیا میں نے فون کیا ہے شوش صاحب سیچو صاحب کو ڈی ایس پی صاحب کو تو تہلدار صاحب کو انہیں ترن کاروائی کی ہے تو انہیں تھوڑا بہت آگ پہ کابو کیا ہے مگر سو سے لگ بک پچن میں پرسند نقصان ہوا ہے مونڈی میں ادھر بچا ہی نہیں کچھ ہم سو آدمی ادھر کام کرتے ہیں ان کو بیچاروں کو کچھ رہا ہی نہیں ہے کوئی گراجیٹ ہے کوئی میٹرک پاس ہے کوئی پڑا لکھا آدمی سارا ہے بیچارہ نوکری ملتی نہیں آج کل تو یہ بیچارہ ادھر اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں اپنے بچوں کو پالتے ہی تھے تو یہ بہت مشکل واردات تھا پوری بانہال کوئی دکھ ہوا ہے اس سے آپ کو امیدے کیا ہے کس سے امیدے لگائے بیٹھے یہ چیزیں جو ہے یہ انشورنس بھی نہیں ہے آپ لوگوں کا اور سرکار کی طرف سے بھی ایسے واقعات میں جو آگ آتا اس جنہی کی واردات ہیں اس میں کوئی مدد نہیں ملتی ہے اگر ملتی ہے تو بہت معمولی ہوتی ہے ریڈ کراس سے دو تین پانچ ہزار روپے کی مدد تو کیا کہیں گے آپ کس یہاں جناب لاک بگر تین چار کروڑ کا نقصان ہوا ہے اس منڈی میں اگر ملی سبزی والا ہوتا تو اس کو بھی پچاس ہزار کا مال ہوتا ہے پھڑی والا جو بیجنے والا ہوتا ہے ہورسل والے کو کوئی دو لاکھ تو تین لاکھ ہوتا ہی ہے ادھر کم سے کم تین چار لاکھ کا دس لاکھ کا یہ ایک ایک دکاندار کے پاس ادھر کروڑوں میں نقصان ہے جو ہمارے یہ ہے ریڈی میٹ والے ہیں باقی دوسرا یہ آہ کیریان وغیرہ والا ہے ان کے پاس لاکھوں کے حساب سے ہوتے ہیں تو یہ بہت نقصان ہوا ہے اب گوھر میں سے ہم یہی امید کرتے ہیں ان کو امداد کیا جائے یہ پھر سٹین ہونا چاہیے یہ ہمارے ساتھ محمد علیاز بانہالی ہے سیاسی اور سماجی لیڈر ہے کارکن ہے سرگرم ہے اس وقت تو انہوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کیا اپیل کی ہے اور کیا امیدیں رکھتے ہیں آپ کی کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے گزشتہ شب جو بانہال کے بانہال کے سبزی منڈی میں آگ کے کھولناک واردات پیش آئی جس میں کروروں کا نقصان ہو گیا ہے ہم یہاں کی سرکار سے لیفٹن گورنر منوش سینہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ کیا بانہال کسی کھاتے میں مجرا ہے یا نہیں ہے بانہال میں جب بھی کبھی میں نے دیکھا ایسے حالات پیش آئے اس وقت لوگوں کو امداد نہیں کی گئے اگر کشمیر اور جمہو یا سری نگر میں کہی ایسی واردات آتی ہے تو آنسپارٹ ان کو پانچ پانچ دس دس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں لیکن آج ہم یہاں سے پورے بانہال کی طرف سے گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ان بے گر لوگوں کے لیے ان گریب لوگوں کے لیے جو یہ متاثرین ہیں ان کے لیے کم سے کم تین لاکھ روپے پی تھی جو شاپڑی فروش ہے اس کو ملنا چاہیے ہم نے لوگوں سے بھی یہاں پر سماجی طور پر اپیل کی ہے کہ ہم امدادی کاروائی میں جڑ گئے ہیں باپا باپار منڈل کے لوگ اس میں جڑے ہیں یہاں کے ذمہ داران اس میں جڑے ہیں ہماری پوری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ رحمان ان کو مدد کی جانی چاہیے تاکہ اس مشکل گڑی میں اس وقت ہم ان کی مدد کر سکے میں نے ڈی سی صاحب سے بھی بات کی اور بھی ذمہ داران سے بات کی مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ رحمان جو سماجی لیول پہ ہوگا وہ مدد ہوگا اور سرکاری لیول پہ میں یہاں کے انتظامیہ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ بچاؤ کاروائی میں یہاں پر جھٹے رہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ رحمان ان کو برپور مدد ہوگی ویسال ہمارے ساتھ جی تسکین اب وقت تھی تھوڑی کمی ہے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت تفصیل سے وہاں یہ حالات بتایا کہ اس وقت کیا حالات ہیں اور کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے